اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب چٹکھارا یوٹیوب چینل سے میں ہوں عزمان چودری دوستو آج میں آپ کے لئے چکن میکرونی کی بہت ہی زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں جسے کھانے کے بعد آپ ریسٹورنٹ کی میکرونی تو بھول ہی جائیں گے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو آئیے ہم آتے ہیں ریسپی کی طرف ادھر کڑائی میں ہم تقریباً دو لیٹر پانی لیں گے جسے ہائی فلیم پر ہم نے بائل کرنا ہے اب اس میں ون ٹیبل سپون ہم نمک ایڈ کریں گے اور دو ٹیبل سپون اس میں کوکنگ اویل جائے گا اور دو کپ میکرونی ادھر ہم نے اس میں ڈال دی آج کی ہماری ریسپی میں دو کپ میکرونی شامل ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم بائل پر رکھیں گے اور تقریباً آٹھ منٹ تک یہ اچھی طرح سے بائل ہو جائے گی جیسی ہمیں چاہیے ہے تو اب ادھر آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے ہماری میں کرونی بلکل اچھی طرح سے بائل ہو گئی ہے یاد رہے کہ ہم نے اس کی شیپ خراب نہیں کرنی اور اب ہم کڑائی میں پانچ سے چھے ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے لیں گے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں اب لیسن کا پیسٹ جائے گا اور اسے ہم بلکل لو فلیم پر فرائی کریں گے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا کہ یہ جل جائے بلکل لو فلیم پر ہم نے یہ سبزیاں فرائی کرنی ہیں اب اس میں ہاف ٹیبل سپون زیرا جائے گا اور اس کے بعد ادھر ڈھائی سو گرام چکن ہے جو آج میں نے لیا ہے اس ریسپی کے لیے اور یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کو بہت ہی اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر تیز آنچ پر فرائی ہوا تو یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے ہم اسے اچھی طرح سے خوش کر لیں گے اور اب اس میں ایک پیالی گاجر کی آئٹ کریں گے گاجر کیونکہ تھوڑی سخت ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے گاجر جائے گی گاجر کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم شملا میچ ڈال دیں گے ایک شملا میچ ادھر میں نے لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اب ون ٹیبل سپون ادھر وینگر جائے گا اور دو ٹیبل سپون سویا سوس جائے گا اور دو ٹیبل سپون ہی ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اور اب ہم اسے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اب ہم بندگو بھی اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی کلرفل کمبینیشن ہے ون ٹیبل سپون اب نمک ہم اس میں ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں کالی میرچ پاودر جائے گا دوستو اس کا اہم مسالہ کالی میرچ ہی ہے اور چھے سے سار ٹیبل سپون اس میں ہم کیچپ ایڈ کریں گے اگر آپ کیچپ نہیں ڈال رہے تو دو چمچینی ضرور ڈال لیں اور ادھر تین سے چھاٹے بسپون مایونیز ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے بوائل کی ہوئی میکرونی اس میں شامل کر دینی ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری ریسپی بن کر تیار ہے سمجھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں اور ذائقہ تو ماشاءاللہ آپ جب چیک کریں گے تو مزہ ہی آ جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ریسپی بن کر تیار ہے تو دوستو میری حوصلہ فضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ لے کے لیے